جیلا مکھیالے سے ندون سڑک پر برسات کے دوران گرے دنگے کے مرمت کارے کے دوران پانی کا رساف ہونے سے حاصلوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس کارن بیوہاک نے ہمیر ہوتل کے پاس سڑک کو تین دن کے لیے بند کر دیا ہے کانگڑا ندون کی طرف جانے والے باہن اب بائی پاس ہمیر پر سے ہو کر جائیں گے برسات کے دوران ہمیر ہوتل کے پاس دنگا گر گیا ہے جس کارن اس مارک تک کچھ دینوں کے لیے یادہ یاد بادت رہا اب دنگے کے نرمان کارے چلا ہوا ہے لیکن کارے کے دوران دنگے کے ساتھ پانی کا رساف ہونے کی کارن سڑک کے بہنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس کارن بیوہاک نے تین دنوں کے لیے مارک سے واہنوں کی آوازہی کو بند کر دیا ہے سڑک پر سے روزانہ سینکڑو واہن کانگڑا چمبا ندون شارپور آدھی کے لیے گزرتے ہیں اب ان کشیتروں میں جانے والے باہن چالکوں کو ہمیر پور سے بایا ہاؤسنگ بورڈ کلونی ہو کر یا بایا ہیرانگر ہو کر گزرنا پڑے گا ادھی چانشی افیانتہ ویویک شرما نے بتایا کہ دنگے کے نرمان کارے کے دوران کوئی حاصلہ نہ ہو اس کے لیے سڑک کو دس اکتوبر تک بند کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران باہن بائی پاس ہمیر پور سے پکا پروہ کو جا سکتے ہیں ہمیر پور کے طرف جو مین روڈ ہے اس میں کبھی پانچ سات تس دن پہلے برسات کے قارن موڑنگا گر گیا تھا اور وہ سمیہ پر اٹھیک ہونا چاہیے تھا اور آج اس طریقے سے روڈ بند کر دیا گیا ہے بچوں کو سکول آنے کے لیے دکت ہو رہی ہے جو آفیس کے لیے لوگ دیلی اس راستے سے آتے ہیں ان کو بھوم کرانا پڑ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہمیر پور کے جو سمپرک مار گیا ان کی عالت وہ ٹھیک نہیں ہے جو ڈگا وڑا پول ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھلے کئی مہینوں سے وہ بند ہے اور جتنی سپیڈ سے جو کام ہونا چاہیے تھا لوگوں کو پرشانی نہیں ہونے چاہیے تو وہ پرشانسنگ جو ہے اس طرح شاید دھیان نہیں دے رہا ہے جیسے جروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے چاہے وہ دنگا لینے کی بات ہے روڑوں کے اندر اس طرح سے جو کھڑے ہیں آج کی ریٹ میں ان کو پورا کرنے کے بجائے ان کو مرمت کرنے کے بجائے جو ان میں مٹی ڈال کے وہ کام چلا رہے ہیں جس سے جو نیجی وہاں چالک ہے اور جتنے بھی وہاں ہیں ان کو وہاں پر نقصان ہو رہا ہے تو اس کو لے کر جو ہے پرشانسن کو جلدی سے جلدی جو ہے کتھور قطم جو ہے اٹھانے پڑیں گے جہاں بھئی خراب ہیں جہاں روڑ خراب ہے وہاں پر جلدی جلدی ان کی مرمت کرنی چھئی ہے ساتھ کی کارن وہ جو ڈنگا گیرا ہے وہاں پر آلڑی وہاں پر ایک خطرہ تھا وہاں پر جتنے بھی وہاں میں گزر رہے تھے اور کبھی بھی وہاں پر وہاں پر جو حادثہ ہو سکتا تھا لیکن اس کو سمیہ پر مرمت اگر کیا ہوتا تو آج وہ روڑ بند کرنے کی جو ہے وہ نوبت نہیں آتی تو سمیہ پر اگر جب بھی کوئی اس طریقے کی پراکرتک آفت آج کی ہے تو اس نے سمیہ پر جو ہے اس کو ٹھیک کیا جا تو اسے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ آیا تو روڑ بند تھا لیکن جب میں پیٹرول پمپ سے اس طرف کروس کیا تو کوئی سائن بورڈ نہیں تھا کہ یہ روڑ بند ہے اس لئے مجھے ابھی باپس جانا پڑ رہا ہے یہاں سے باپ جانا پڑ رہا ہے سائن بورڈ لگایا جائے یا تو روڑ جو آؤ ایک سائٹ سے کھولا جائے بجار سے پککا برو جا رہا تھا تو ابھی مجھے بایا کلون نہیں جانا پڑے گا گھر جا رہا تھا پککا برو تو یہاں کسی نے کوئی نیچے پیٹرول پمپ نہ کوئی سائن لگایا کہ آگے روڑ بند ہے کم سے ہم پرمارشن جو پرشاشن ہے اس کو یہ چاہیے کہ پبلک کی جانکاری کے لیے وہاں پہ ایک نوٹس لگا دیں کہ یہاں سے روڑ بند ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں بائپاس سے جائیں یا ڈانگ کوالی سے ہو کے نکلیں لیکن لاپروائی پرشاشن کی لاپروائی کی وجہ سے کئی جو مسافر ہیں جو گاڑیوں میں بائکوں میں ان کو اتنی پرولم ہو رہی ہے آ رہے ہیں پھر باپس جا رہے ہیں جیسے دیکھو ابھی میں آپ کے سامنا ہے اور دوارہ مجھے باپس جا کے اتنے روڑ سے گم کے آنا پڑے گا جو وہاں پہ کھڑا تھا میں نے ان کو پوچھا ہے میں انہوں نے گاڑی والے کو بلا روڑ بند ہے لیکن میرے کو بلا کہ بائک جا سکتی ہے